موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجنے کے نام اللہ کریم نے جس طرح سے ہماری معاشرتی تعلقات کی نوعیت بنائی ہے اور جس طرح کے معاشرتی امتحان میں ہمیں ڈالا ہے آپس کے تعلقات میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو دیکھی جانے والی ہیں کیلکولیٹ کی جانے والی ہیں ہم ان کا حساب رکھتے ہیں کون کسی کا کتنا رشتہ دار ہے کتنا تعلق دار ہے کتنا دوست ہے کسی کے بارے میں اچھا کہتا ہے برا کہتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اپنے تعلقات میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گن سکتے ہیں ناب سکتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں اگرچہ ظاہری طور پر ان کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے ظاہری طور پر وہ دیکھی نہیں جا سکتی غیر مرئی ہوتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت دور رس قسم کے ہمارے معاشرتی تعلقات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم بات جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ غیبت ہے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر جہاں اللہ کریم نے سورہ حجرات کے اندر بہت سارے دیگر معاشرتی احکام عطا فرمائے ہیں اور وہ یقیناً سارے کے سارے انسانیت کے فائدے میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا اللہ اکبر بھائی کی میت بھائی کا مردار پھر اس کو کھانا مردار تو کوئی بھی ہو وہ بہت ہی مطلب ایک کری چیز ہے اور پھر بھائی کا ہو پھر اس کو کھانا اس سے تشبیدی ہے گویا معاشرتی تعلقات میں انتہائی بھیانک ہے اپنے نتائج کے اعتبار سے اگرچہ ظاہری طور پر نہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور نہ ہی جب یہ ہو رہی ہوتی ہے یعنی غیبت جب ہو رہی ہوتی ہے یا سر انجام دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت عام طور پر لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے اور اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث کے اندر بھی ممانیت آئی ہے اور قرآن نے بڑا کلیر کٹ کہا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کریں مسلم شریف کے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ اتادرون عمل غیبت تم جانتے ہو غیبت ہے کیا یعنی میں اور آپ ہم سب معاشرے کے اندر زبان تو کھولتے ہیں بات تو کرتے ہیں کسی بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات کسی بھی وقت تذکرہ ہم تو جب گپ شپ کرتے ہیں تو تبصر تذکرے اپنے رشتداروں کے بھائیوں کے دوستوں کے احباب کے یہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت ہے ذکر کا آخا کا بما یک رہو اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا اس کی غیرموجودگی میں کہ جیسے جو اس کو پسند نہ ہو اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو وہ پسند نہ آتی بات تو جو چیز بھی آپ اس کی غیرموجودگی میں ایسی کریں گے کہ جو اس کی ناپسندیدہ بات ہو تو وہ غیبت ہے اور اس کا بڑا گناہ ہے اس کا گناہ الگ بات ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے جیسے فوجداری قوانین ہوتے ہیں کسی سٹیٹ کے اندر کسی ریاست کے اندر تو فوجداری قانون میں جب بھی یعنی کوئی جرم سر انجام پاتا ہے یا جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ کسی آدمی کے خلاف بھی اس کا کیس بنتا ہے اور وہ یعنی کسی آدمی کے خلاف بھی وہ جرم ہوتا ہے اور وہ سٹیٹ کے خلاف بھی جرم ہوتا ہے اسی طرح غیبت بھی ان جرائب میں سے ہے جس کو اللہ کریم نے بھی سخت ناپسند کیا ہے اور اس کو گناہ قرار دیا ہے اور یہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ گناہ ہے جرم ہے اور یہ معاشرتی تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہے کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا یہاں پہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں تو ایک دفعہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ غیبت کے بارے میں گویا ابحام پایا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو اس کی غیروجودگی میں یہ غیبت ہے تو انکانفی اخی معقول کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر سچی بات ہو اور میرے بھائی میں موجود ہے وہ بات تو پھر میں اگر جو بات کروں گا پھر بھی وہ غیبت ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہی تو غیبت ہے انکانفی اخی اگر تیرے بھائی میں وہ بات موجود ہے ما تقول جو تُو کہہ رہا ہے یعنی سچی بات کر رہا ہے حقیقت بیان کر رہا ہے تو پھر ہی تو وہ غیبت ہے اگر تُو نے کوئی ایسی بات کہی جو تیرے بھائی میں موجود نہیں ہے تو فقد بہتہ پھر تو تُو نے بہتان لگایا اور بہتان کیا ہے وہ تو جھوٹ ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی ایسا تذکرہ کیا جو آپ کے بھائی میں یا جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے بہتان لگایا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر آپ نے سچی بات کی تو ہی تو غیبت ہے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہوئے جب آغاز کرتے ہیں اور غیبت کا آغاز کرتے ہیں اور یہ کہہ کے ہی کرتے ہیں خاص طور پر ہماری محترم خواتین جب وہ آپ اس میں بیٹھتی ہیں تو یہاں سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں اور سچی بات سے آغاز ہوتا ہے اور آغاز کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے غیبت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن اس کو مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اتنا بڑا گناہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ فَقَرِهْتُمُوهُ قرآن کہتا ہے کہ کبھی کوئی پسند کرے گا کہ اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا اَيَّا قُلَ لَحْمَا خِهِ مَيْتَن کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یہ کبھی کوئی پسند کرتا ہے ظاہر ہے کوئی پسند نہیں کرتا اور پھر قرآن خود کہتا ہے فَقَرِهْتُمُو جِتْنِ نَفْرَت تمہیں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے ہے بعینی ہی تمہیں نفرت ہونی چاہیے غیبت سے یعنی جب آپ اپنے بھائی کی اس کی غیروجودگی میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایسی بات ذکر کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہوتی ہے اگر وہ موجود ہوتا تو یہ غیبت ہی تو ہے تو پھر جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت بھی کرنا پسند نہ کرو یہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے حرام کیا ہے اب دیکھیں ناظرین کرام کتنا گناہ ہے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے اور کہاں تک اثر ہوتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سمبولیک علی علامتی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی اس کے اندر ایک معانی کا یوں کہہ لیجیے ایک سمندر اس کے اندر پنہا ہے کہ آپ اس کی تشریحات کرتے جائیں پورے معاشرتی تعلقات کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں غیبت ہوتی ہے جہاں کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی کا تذکرہ کیا جائے اس کی غیروجودگی میں اور اس کے پھر معاشرتی تعلقات پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ اکبر ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہم سمجھ نہیں سکتے چونکہ نظر نہیں آتے لیکن ایک بات سمجھ لیجیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ جس کی غیبت کریں گے چاہے اس شخص کو ساری زندگی معلوم نہ ہو کہ آپ اس کی غیبت کی گئی ہے پھر بھی جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کبھی پہلے جیسے نہیں رہ سکتے یہ غیر مرئی اثرات ہیں اس کے اوپر اس کو علامتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ان کا قد چھوٹا تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے جب چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قد کے بارے میں اشارے سے کہا جب وہ جا چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے یوں جیسے آدمی کہتا ہے کہ دیکھیں چھوٹے سے قد کی خاتون آئی تھی بونی سی آئی تھی لفظ نہیں بولے زبان سے نہیں کہا کچھ صرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دیکھیں کتنی چھوٹی زی یہ چھوٹے قد کی خاتون اللہ حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کا رنگ تبدیل کر دے اللہ حقیقت نبی اکبر جیسے سمندر کا رنگ تبدیل کرنے والی کوئی چیز ہے اس طرح آپ اندازہ کیجئے کہ جس معاشرے کے اندر غیبت ہو رہی ہو بلکہ غیبتیں کی جا رہی ہوں ہر محفل جو ہے وہ غیبت سے خالی نہ ہو اس معاشرے کے رنگ کا کیا بنتا ہوگا اس معاشرے کے اندر معاشرتی تعلقات کی کیا کیفیت ہوگی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بہت خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق کس قدر گھناؤنا ہے ہمارے معاشرتی تعلقات کی نویت کے اعتبار سے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا قرآن نے اس سے منع کیا اور بات اس میں یہ ہے کہ ایک کیفیت یا ایک ضرورت ہماری باقی رہتی ہے بعض اوقات کوئی شخص پوچھتا ہے ہم سے کہ آپ بتائیں کہ فلان شخص کیسا ہے کسی شخص کے بارے میں رائے لی جاتی ہے اور وہ رائے لی جاتی ہے کس وقت مثلا کسی نے کسی سے رشتہ کرنا ہے کوئی تعلق اس سے ساتھ بنانا ہے کوئی بیٹا بیٹی کا رشتہ ہے یا کسی نے اپنا کوئی نسبت اے کرنی ہو تو جب کوئی مشورہ کسی سے لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ امانت ہے اس موقع پر جب آپ اس کی ساری باتیں بتاؤں گے تو وہ غیبت نہیں ہوتی اسی طرح کی بھی کسی بھی مسئلحت کے لیے جب آپ اگر کسی کی شکایت آپ کسی حکام بالا کے پاس جا کے کرتے ہیں تو وہ جو آپ حکام کے پاس شکایت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غیبت نہیں ہوتی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اصول حدیث کے اندر جو رجال اسماع رجال کا جو فن ہے جتنے راویان حدیث ہیں ان کے اوپر محدثین نے جرہ کی ہے اور سب کی خوبیاں خامیاں سب کا تذکرہ کیا ہے تو وہ بھی غیبتیں نہیں ہیں گویا اگر کوئی بڑا مقصد کار فرما ہو اصلاح کا مقصد کار فرما ہو تو وہ غیبت نہیں ہوتی اور اگر کوئی اصلاح کے مقصد کے بغیر ویسے ہی تذکرہ گپ شپ کے لیے ایک دوسرے سے صرف اپنے ویوز ایکسچینج کرنے کے لیے جو آپس میں گفتگو کی جاتی ہے وہ غیبت کہلاتی ہے اور اس غیبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے قرآن نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے ناجنے کرام آج کے اس سپلوٹ کا وقت ختم ہوا اس لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی